بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں لویس ٹی بی اور میں ہوں اسلام پرویز ایڈوکیٹ آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں آرٹیکل نمبر پچاسی ایٹی فائیب what does آرٹیکل ایٹی فائیب نائنٹین کانسٹیٹیشن آف پاکستان نائنٹین سیوٹی کھری سیز حساب یہ کیا کہتا ہے آرٹیکل پچاسی کیا کہتا ہے کن کو کیا ذمہ داری دیتا ہے حساب پر رائے شماری حساب کتاب جو قومی اسیمبلی میں جو کیا جاتا ہے اس کے اوپر جو بوٹنگ ہوتی ہے اس سلے میں آرٹیکل ایٹی فائیب کیا کہتا ہے آپ کے نمائندوں کو کیا ذمہ داری دیتا ہے یعنی مسکورہ بالا جو ہم already ذکر کر چکے ہیں آرٹیکل ایٹی فور میں ایٹی تری میں ایٹی ٹو میں ایٹی ون میں ایٹی میں یہ سب آرٹیکلز میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ قومی اسیمبلی صوبائی اسیمبلی سینٹ اور صدر کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں وہ کس طرح سے پوری کرے ان باتوں کو اگر آپ ہم دھیان رکھیں گے تو آپ کا سیاستدان آپ کا نمائندہ آپ کا elected member آپ کا سیاسی آپ کا سیاسی چہیتہ جس کو ہم نے آپ نے چاہت کے ساتھ محبتوں کے ساتھ ووٹ دے کر کے ایوان تک پہنچایا ہے کیا وہ اپنی ذمہ داری پوری کا رہا ہے کیا وہ ملک اور ہماری ترقی کے لیے کچھ قانونی کام کر رہا ہے یا صرف اپنی مال بچاؤ خال بچاؤ آل بچاؤ کی چکروں میں لگا ہوا ہے بقول بھٹی صاحب کے تو article 85 1973 آئین پاکستان کہتا ہے کہ مالی امور سے متعلق شامل کسی عمر کے باوجود قومی اسمبلی یعنی نیشنل اسمبلی کو اختیار ہوگا کہ وہ تخمینہ جو خرچ جو توٹل آمد و رفد جامد یہ سب توٹل تخمینہ لگائے یعنی حساب کتاب لگائے خرچ کا کہ یہ رقم جو ہے اس کی منظوری کے لیے article number آنے آئندہ جو آئے گا انشاءاللہ article 86 جو مقدر رائے شماری کے طریقے کار کی تکمیل اور خرچ کی بابت article 83 ہم already article number 83 آئین پاکستان ہم بیان کر چکے ہیں آپ اس کو چاہیں دیکھ سکتے ہیں چونکہ ہر article دوسرے article سے touch ہے ہر article دوسرے article سے منسلک ہے تو ایک article کو سمجھنے کے لیے دوسرے article کے ویڈیو کو اگر آپ دیکھیں گے تو آسانی کے ساتھ سمجھ پائیں گے کہ آپ کا حق آپ کا فرض کیا ہے آسانی کے ساتھ آپ سمجھ پائیں گے کہ آپ کے ساتھ کہاں زیادتی ہو رہی ہے آپ کے نمائندے کہاں زیادتی کر رہے ہیں آپ کے نمائندے کہاں جہالت کر رہے ہیں آپ کے نمائندے کہاں آپ کے لیے کارامد ہیں یا اپنے ذات کے لیے کارامد ہیں جب آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں تو آپ مطمئن ہوگے دوبارہ بھی آپ انہی کو ووٹ دے سکتے ہیں ثبوت کے ساتھ کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا نمائندہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے تو آرٹیکل ایٹی تھری کو بھی دیکھ لیجئے گا ایٹی ون کو بھی دیکھ لیجئے گا آپ کو اس میں بہت ساری چیزیں ملیں گی آرٹیکل نمبر ایٹی تھری کے احکام کے مطابق منظور شدہ خرچ جو الیڈی منظور ہو چکا ہے نیشنل اسمبلی میں وہ خرچ کی جو توسیق ہونے تک اس کو توسیق کر دی گئی ہے یعنی اس کو مزید ریکنفرم کر دیا گیا ہے کہ یہ پیسے فنا مد میں استعمال کیا جائے گا کسی مالی سال کے کسی حصے کے لیے جو چار ماہ سے زائد نہ ہو مسکورہ منظوری پیشکی دے دی گئی ہے یہ آرٹیکل نمبر ایٹی فائب کا ہے آرٹیکل نمبر ایٹی فائب کو ہم مزید یوں بھی وضاحت کرتے ہیں ناظرین کہ مالی امور مالی امور میں بھی اصل اختیار ایوان یعنی آپ کے جو نمائندے ہیں جو ہمارے اور آپ کے نمائندے ہیں جو قومی اسمبلی صوبہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں مکمل اختیار انہی کا ہے قومی اسمبلی کی دفاع نمبر بیاسی میں مقدرہ رائے شماری کے لیے یہ جو مقدرہ رائے شماری کے طریقے کار یعنی رائے شماری کا مطلب ووٹنگ اس کا طریقے کار کی تکمیل اور خرچ یعنی پیسے کا جو خرچ ہے کی بابت سیکشن نمبر دفاع نمبر ایٹی تھری کے احکام کے مطابق منظور شدہ خرچ کی توسیق یعنی توسیق یعنی اندوز کرنے تک اندوز ہونے تک کسی مالی سال کے لیے یا کسی مالی سال کے حصے کسی مالی سال کے کسی بھی حصے کسی بھی حصے کے لیے زمنی زمنی بجٹ یعنی یہ جو الگ سے بجٹ ایک سالانہ بجٹ جون جولائی میں پیش کیا جاتا اس کے علاوہ بھی آپ دیکھئے گا سپلیمنٹری بجٹ زمنی بجٹ بھی پیش کیا جاتا ہے انفورچمنٹری ایسا ہوتا نہیں ہے مگر ہمارے ملکوں میں اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی چیز پلیننگ سے نہیں ہو رہی ہوتی ہے لہٰذا زمنی بجٹ منی بجٹ یہ چیزیں یہ بجٹیں لی جاتی رہتی ہے اس میں قرچ میں اضافہ اس میں مزید عوام پہ کبھی کبھار بوجھ بھی ڈالا جاتا ہے چیزوں کے قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے چیزوں کے قیمتوں میں کمی تو نہیں ہوتی بٹ اضافہ ضرور ہوتا رہتا ہے زمنی بجٹ میں منی بجٹ میں تو اس کو بھی قومی اسیمبلی منظور کرتی ہے بغیر قومی اسیمبلی کے منظوری کے نہ کوئی اصلی بجٹ پیش کیا جاتا ہے یعنی سالہ نہ بجٹ نہ زمنی بجٹ پیش کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی منی بجٹ پیش کیا جا سکتا ہے جو بار بار ہوتا ہے اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ پلاننگ صحیح نہیں ہوتی بار بار اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پولٹیکل اسٹیبلیٹی نہیں ہے جب اسٹیبلیٹی نہیں ہوگی تو شکوک و شباط میں ہمارے اور آپ کے نمائندے بھی رہیں گے کہ اگلے سال ہم رہیں گے بھی کی نہیں اگلے لمحے ہم رہیں گے بھی کی نہیں لہذا جیسا تیسا آپ کے سامنے بجٹ پیش کر دیا جاتا ہے اور وہ بجٹ آپ کے کبھی کبھار ملک کے لیے عوام کے لیے فائدے مند ہوتا ہے اور کبھی کبھار مقصاندے بھی ہوتا ہے آپ ہمارے ہمارے ملک میں اسی لیے دیکھ لیجئے مہنگائی اپنے عروج پر ہے عامدنی نام کی چیز نہیں ہے کرپشن اپنے عروج پر ہے انصاف کہیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اگر آ رہا ہے تو وہ چھوٹوں کے لیے نہیں بلکہ بڑوں کے لیے اور اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ہمارے نمائندے بیچارے وہ خود کنفیوز رہتے ہیں خود کنفیوز زدہ شخص آپ کو کیا حق دلائے گا چونکہ وہ خود اپنے حقوق کی حفاظت میں لگا ہوا ہے اور آخری میں ایڈ ڈی اینڈ وہ اپنے حقوق کی حفاظت کرتے کرتے بیچارہ بلیک مل ہونے لگتا پھر وہ اس قابلی نہیں رہتا کہ نہ اپنا حق ادا کر سکے نہ اپنا فرض ادا کر سکے اور نہ دوسروں کو حق دے سکے نہ دوسروں کو حق دے سکے اور نہ دوسروں کے سامنے سرخلو ہو سکے سوائے جھوٹ بیانی کے غلط بیانی سے کے یہ جو زمنی بجٹ آرٹیکل ایٹی فائب کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں جو زمنی بجٹ کی منظوری جو دیتے ہیں آئین میں اس کی دورانیاں اس کی دورانیاں زیادہ سے زیادہ اس کی دورانیاں جو مدت ہے وہ زیادہ سے زیادہ چار ماہ کی ہوتی ہے یعنی چار ماہ مقرر کیے جاتے ہیں لیکن بعض اوقات بلکہ عموماً سالانہ بجٹ میں سالانہ بجٹ کی جو منظوری ہوتی ہے بعض اوقات سالانہ بجٹ کی منظوری میں وقت لگ جاتا ہے چونکہ اس کے اوپر جو نیگوشیت شن ہوتی ہے تمام اداروں سے ریپورٹ لی جاتی ہیں اس پہ وقت لگ جاتا ہے اور جب اس اس دوران میں حکومت یا اسمبلی وہ مالی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پرتا ہے چونکہ جب بجٹ نہیں ان کے پاس ہوگا پیسے نہیں ان کے پاس ہوں گے تو یقیناً وہ مشکلات کا شکان ہوں گے لیکن پھر وہی دوبارہ ہم بات کرتے ہیں کہ عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ آئین نے اور قانون نے اور معاشرے نے ان کو کیا حق دیا ہے اور ان کی ان کے اوپر اس حق کو لینے کے لیے وہ حق کو انجوائی کرنے کے لیے ان پر کیا کیا ذمہ داریاں آئیت کی ہیں ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہماری چینل سے جڑے رہیے اپنے حقوق کا خیال لکھئے اور ہماری چینل کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ